آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیف و عمل روز اتوار سنڈے کے دن بعد نماز مغربین سے لے کے صبح آزان فجر تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ اس وظیف و عمل کو کیجئے ماں فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کا یہ اس قدر مجرب ترین وظیف و عمل ہے کہ اگر کوئی مومن یا مومنا رزق و روزی کی وجہ سے معاشی بدحالی کی وجہ سے پریشان حال ہے یا کسی مومن یا مومنا کی کوئی حاجت جو بہت زیادہ شدید ترین بڑی حاجت ہے وہ قبول نہیں ہو رہی زندگی سے مسائل دور نہیں ہو رہے آپ کو ہر وقت ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کے اس وظیف و عمل کو کیجئے آج لازمان آپ نے وظیف و عمل کو اس کرنا ہے اور دیگر پریشان حال مومنین تک اس وظیف و عمل کو پہچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین کے زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی اتوار والی دن آپ نے بعد نماز مغربین سے لے کے صبح زان فجر تک آپ کو جب بھی فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے شازہ ادیہ کونین کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے دو رکعت نماز حاجت بی بی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینہ کسی سے کلام کیے پیشانی کو سجلے گاہ پر رکھ کر محمد اور عالی محمد پر اول و آخر نو نو مرتبہ نائن نائن ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں نو مرتبہ ہی نائن ٹائمز ہی سورہ کوسر کی تلاوت کرنی ہے سورہ کوسر کی آپ نے نو مرتبہ حالت سجدہ میں تلاوت کرنے کے بعد پیشانی کو سجدے گاہی پر رکھ کے خداوند مطال کو حق فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہہ کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاو مسیبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی صدقہ شہزادی کونین خداوند مطال مومنین کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں فوراں کے فوراں قبول و مقبول کر دے گا بلاو مسیبت و آفات اور ناگہانیوں کا خاتمہ کر دے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم